بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج منتیس اگست ہے اور دن ہے سموار کا بہت بڑی خبر بہت بڑی ڈیویلپمنٹ حکومت کو بڑا دھچکا بڑا جھٹکا بڑی پسپائی بڑی شرمندگی کے عمران خان صاحب کی برہ راست تقریر پر پبندی کا پیمرہ کا نوٹفکیشن موطل کر دیا گیا ہے چیف جسل اسلامباد اے کورٹ عطم اللہ صاحب نے بڑا فیصلہ سنایا ہے اہم فیصلہ سنایا ہے تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے اور بڑی سکی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان سب لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی تقریر پر پبندی لگا دی گئی ہے لائف دکھایا نہیں جا سکتا چینلز مینج ہو گئے نو چینلز خرید لیے گئے ان کے مالکان خرید لیے گئے نو چینلز کے مالکان نے اپنی روح اپنا جسم اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس حکومت کو بیچ دیا ہے اور نو چینلز ایسے ہیں جن میں سے سات چینلز ایسے ہیں جنہوں نے آخری تین عمران خان کی ایمیٹ ایک منٹ بھی نہیں دکھائے دو چینلز ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کی تقریر بعد میں دکھائی بول اور اے آر وائی یہ دونوں ہیں جنہوں نے ظاہر ہے پیمرا کا حکم تھا اس کو فالو کرنا تھا اس کے مطابق یہ ہے کہ تھوڑا سے ڈیلے کے ساتھ ریکارڈڈ چلانا شروع کر دیا لیکن باقی چینلز مینج ہو گئے اور انہوں نے عمران خان کو دکھانا مکمل طور پر بند کر رکھا ہے ان میں جیو شامل ہے ان میں دنیا شامل ہے ان میں ایکسپریس شامل ہے اس میں سما شامل ہے یہ وہ چینل ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو دکھانا بلکل روک دیا ہے کیونکہ موٹا مال لگا ہوا ہے سو کروڑوں روپے دیا جا رہے ہیں انوست بھی اور غیر الانیاں بھی ڈھکے چھپے بھی سکرٹ فنڈ سے بھی پیسے دیا جا رہے ہیں چینلز کو چینل مالکان کو ساتھ کیرٹ نیٹسٹک دونوں ہیں ساتھ دھمکیاں بھی ہیں مالکان جن کے کیسز ہیں جن کے معاملات ہیں جن کے ٹیکس چوری کے معاملات ہیں ان کو ساتھ دھمکیاں بھی دی جاری ہیں لیکن آج اسلامباد ایک اوٹ سے اہم فیصلہ آیا ہے اور ویسے تو یہ کوئی سنتالیس منٹ کی سماعت تھی مکمل آوال آپ کو بتاؤں گا بہت امورنٹی چیز ہیں اس میں لیکن آج عمران خان صاحب کی جو ساڑھے نو بجے لائیو ٹرانسمیشن ہیں وہ دکھائی جائے گی اور آپ اندازہ لگائیں ایک طرف یہ بیانیاں بنایا گیا پہلے دو دن پہلے یہ بیانیاں تین دن پہلے بنایا گیا میڈیا کو ایک آ گیا کہ بیانیاں یہ بناو کہ بیانیاں یہ بناو کہ اس وقت سلاب آئے ہوا ہے سب لوگ سلاب زدگان کے لیے کام کریں سیاست کو بھول جائیں سیاست کوئی نہ کریں سیاست کوئی نہ کریں سب لوگ جو ہے وہ سلاب زدہ لوگوں کے بارے میں سوچے ہیں ساتھ انہوں نے آج کیا کیا آج صبح سے ایک پورا مہم چلائی گئی ایک آڈیو جاری کی گئی شوکترین صاحب اور ان کے حوالے سے جو تیمور جھگڑا ہیں اور محسن لغاری ان کے حوالے سے اور اس کے اوپر آج چینلز کو جو ہے کہا جا رہا ہے ٹرانسمشنیں کریں امنان خان کے خلاف کریں کہ ملک دشمن ہے یہ ہے وہ ہے اور سارے مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ آپ ایف آئی کے ذریعے کروائیاں کر کے اور امنان خان کو جی فول کے دشمن ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ امنان خان کو پاکستان کے دشمن ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے آپ لوگ اتنے بہکوف نہیں ہیں لوگ اب جائل نہیں ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے لوگ لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے لوگوں کی میں وہ لطیفہ سنا چکا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں کا پریشن ہو چکا ہے لوگوں کو سب وہ نظر آ رہے ہیں جو پہلے نہیں نظر آتا تھا لوگوں کو پتہ ہے کہ امنان خان کی حبل وطنی پہ کوئی شخص نہیں ہے وہ شخص جس نے اپنے سب کچھ پاکستان لے آیا اور جو اپنے سب کچھ بیٹھ کے پاکستان لے آیا اور دوسری طرح وہ خاندانیں جنہوں نے سب کچھ یہاں سے عوام کے ٹکس کے پیسوں کا لوٹ مار کر کے اور لندن میں احساسے و جدادیں بنا لی ہیں بچے باہر احساسے باہر جدادیں باہر کاروبار باہر سب کچھ باہر خود باہر اور ایک صدائیت تو مجھے نے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں یوکے کے عدالتوں اور اداروں کے دھکے کھاتا پھر رہے کہ مجھے پاکستان نہ بھیجنا اور باقی وہ پاکستان کا بیٹھ ہے لیکن پاکستان نہیں آنا چاہتا وہاں کو فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماف کرے اس کو پیک کر کے یہاں پہ جو ہے وہ کوریئر کرا دیتے ہیں یہ اوقات ہے یہ حالات ہیں یہ صورتحال ہے اور یہ یہاں پہ آج میں اور وہ ساکیب مشیر صاحب ہم اکٹھے کھڑے تھے جب ایک پولیس الکار ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا ہماری بھی خبر چلا دے ہم نے کہا آپ کی کیا خبر چلائیں کہتے ہیں تھوڑی سے تنخواہ ہے بچوں کو مشکل سے پیٹ پالتے ہیں پہلے پیسے پورے نہیں ہوتے رزق حلال سے آج کل بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے لیکن ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ رزق حلال سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں کرپشن لوٹ مار نہ کریں حرام نہ کھلائیں حرام نہ کمائیں اور انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر سلاح زدگان کے لیے فنڈ میں دو دن کے مارے تنخواہ کار لیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بیسے ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس ہے پیسے وہ ہر ایک کو ڈرنیٹ کرنے چاہیے اس وقت حالات ایسے ہیں لیکن اس حکومت پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے تمہار کرنے کو تیار نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں سے بھی کرپشن لوٹ مار کریں گے اس میں سے بھی پیسہ کھائیں گے یہ باہر سے پیسہ آ رہے آتے سے زیادہ کرپشن کی نظر ہوگا یہ موجہ لگ نہیں ہے ان کی سلاب کی وجہ سے یہ جتنا پیسے کمائیں گے کھائیں گے مال بنائیں گے یہ تو وہ لوگ اس وقت مسلط ہیں پاکستان پر جنرل نے سلاب زدگان کے لیے آنے والا ہار جو ہے وہ چورا لیا تھا یہ وہ خاندان اور وہ لوگ اس وقت جو ہے اقتدار میں تو یہ حالات ہیں یہ صورتحال ہیں اب پیمرہ کا نوٹفکیشن جو ہے وہ پانچ سپٹیمبر تک موطل کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی آج لائف ٹرنسمیشن دکھائی جائے گی بول تو دکھائے گا ہم نے تو یہ دیسائیڈ کیا ہویا ہے کہ ہم تو دکھائیں گی عمران خان صاحب کی ٹرنسمیشن عمران خان صاحب کی ٹرنسمیشن دکھائی جائے گی لائف چلائی جائے گی عمران خان پاکستانیوں سے اوورس پاکستانیوں سے پیسے کٹا کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت آپ ایک اور چیز دیکھیں گے اتنے بکھلائے ہوئے ہیں ہیں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اتنے پریشان ہیں کہ جی دکھانا ہے کہ عمران عنہ سے زیادہ فاند شباز شکل کے کون میں کٹھے ہوئے اس کے لیے جی باہر سے پیسہ آ رہا ہے حکومتوں کا وہ بھی اس میں شامل کر دیں جو فوجی جوان پیسے دے رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیں فوجی افسران کے پیسے بھی شامل کر دیں پولیس کے پیسے بھی شامل کر دیں بیورکریسی کے پیسے بھی شامل کر دیں جو جو پیسے دے رہا ہے اس اس کے پیسے جو ہے وہ ادھر اور پھر بھی یہ دیکھیں کہ کم ہوئے تو یہ انہیں سرکاری خرچ کر رہے ہیں وہ بھی پہلے شباشک کے فنڈ میں ڈالیں گے وہاں سے یہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے یار خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو پتہ ہے آپ کی کیا حقات ہے لوگوں کو پتہ ہے آپ کے لوگ اعتماد نہیں کرتے جو ہمارے پناہ مسٹر ہیں وہ ملزم ہیں زمانت پر رہا ہیں کرپشن لوٹ مار کا الزام ہے منی لانڈنگ کا الزام ہے ان کے اوپر لوگوں کو کوئی اعتماد نہیں ہے ان کو پیسے کو دینے کو تیار نہیں ہے بس دکھانا ہے کہ عمران خان سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ ان کے اکونڈ میں جمع ہوئے اگر آپ نہیں کرنا ہے اس کے لئے احسان طریق ہے عمران خان آج کر رہے ہیں نا ٹیلی تھون کر رہے ہیں آپ پیسے کریں کل آپ کے باس تو آج تو اس وقت سے لابزدگان کے لیے جو ٹرانسمیشنیں چینلوں سے کروا رہے ہیں ہم بھی دکھائیں گے چلے میں ان کو لائیو دس گھنٹے بول پہ ہم بھی دکھائیں گے چلے حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح آئے ہیں مسلط ہوئے ہیں یہ عوامی جذبات سے اور عوامی منڈیٹ سے عوام کے ووٹوں سنی ہے اس لئے ہم ان کو دکھاتے بھی نہیں ہیں لیکن چلے کالا ہم دکھا دیں گے ان کو دس گھنٹے ہم بھی لائیو دکھا دیں گے ادھر سے صدایف و مجرمش تحریف راری مفرور بھگوڑا وہ بھی بیٹھ جائے لندن سے ادھر سے فضل رمان صاحب بھی بیٹھ جائیں زرداری صاحب بھی بیٹھ جائیں بلاول صاحب بھی بیٹھ جائیں مریم صاحب بھی بیٹھ جائیں شباشچو صاحب بھی بیٹھ جائیں حمزہ صاحب بھی بیٹھ جائیں اچھکزی صاحب بھی بیٹھ جائیں سالے کے سالے بیٹھ جائیں سولہ کی سولہ جماعتیں بتیس بندے بٹھا دیں دس گھنٹے ٹرانسمیشن کر لیں دس گھنٹے لائیو سارے چینل دکھائیں گے پی ٹی بی سمیت آپ دس گھنٹے کی ٹرانسمیشن کریں سارے بیٹھ جائیں اور آپ بھی اپیل کریں لائیو مقابلہ ہوگا اپنے لوگوں سے فیک کالیں کروالو لیکن بلکہ نہیں یہ نہیں فیک کالیں یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں ویڈیوز بنانے میں آڈیوز بنانے میں اور یہ ساری دو نمریوں میں حرام خوریوں میں تو ان کا کوئی سانی نہیں ہے نہیں پیسے لائیو جمع ہوں گے ٹرانسیکشن ہوگی جو ٹرانسیکشن ہوگی جمع ہوں گے وہ ورنہ دو نمری میں تو ان کا کوئی سانی نہیں ہے یہ جتنے دو نمر لوگ ہیں پتہ چل جائے گا آپ کو آپ کی اوقات کا عوام آپ پہ کتنا اعتماد کرتی ہے آپ پہ کتنا اعتبار کرتی ہے امران خانہ جمع کر لیں دھائی گھنٹے آپ لوگ کل دس گھنٹے ٹرانسمیشن کیجئے گا پتہ چلے کہ لوگ آپ پہ کتنا اعتبار کرتے ہیں اور کتنا اعتماد کرتے ہیں تو یہ بڑا ریلیف ہے بڑا فیصلہ ہے اعتماد صاحب نے ثابت کر دیا ہے ازادی اظہر رائے کے حوالے سے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہے کہ بادی نظر میں یہ خلاف ورزی ہے جو ازادی اظہر رائے کا معاملہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور اعتماد صاحب نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور میں انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد کوشش کروں گا ایک سنتالیس منٹ کی جو سماعت ہے وہ ساری آپ کو گا کروں ابھی یہ میں اسلامباد ہی کوٹ سے آ رہا ہوں ایفیٹ کا چیری میں ادھر ایڈیشنل سیشن جائج زفر اقبال صاحب کے پاس جو شباز گل صاحب ہیں ان کی زمانت کا جو کیس ہے اس کی زمانت کا آغاز ہو گیا اور آہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں جمیل فاروقی صاحب کی جو زمانت ہے اس پہ آج میاں علی شفاق صاحب جو ہیں ان کے وکیل ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں اور جو ایف ای ہے ان کے دلائل جو ہے وہ پرسوں ہوں گے اور اگلے دو تین دن آہم ہیں ایمیران خان صاحب نے کتیس کو ایمیران خان صاحب نے بھی اسلامباد ہی کو میں پیش ہونا ہے تو اب میں یہ ایفیٹ کے چیری میں پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ وہاں پہ شباز گل صاحب کی زمانت کا جو کیس ہے اس کے اوپر سماعت جاری ہے اور امید ہے کہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا اور زیادہ چانسز تو چانسز جو میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہی ہیں جو لگتا ہے روز ہی ہم آپ کو جو سماعت کا آوال ہے ہم روز ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہے کس طرح ہو رہے دلائل آپ جب سنتے ہیں تو آپ گھروں میں بیٹھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دلائل کیا آئے دلائل کیا ہوئے اور کتنے تگڑے دلائل تھے کتنے سخت دلائل تھے اور کس طرح سے عدالت میں چیزوں کو ثابت کر دیا گیا کہ کیا ہوا لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی آپ سن لیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو تحریک انصاف کے بارے جو لیگل ٹیم ہیں برحان معظم ایڈوکیٹ ساب ان کے دلائل جو ہیں وہ بھی اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو سارے بتاؤں گا کچھ میں ٹویٹس بھی کر چکا ہوں کہ کیا وہ کر رہے ہیں ان کے دلائل بڑے سٹرونگ ہیں بڑے تگڑے ہیں بڑے زبردست ہیں جو پوائنٹ سے اٹھا رہے ہیں لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جب عدالتیں انصاف کرنے پر تل جائیں جب تل جائیں عدالتیں کے عاملے انصاف کرنا ہے تو پھر انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ ہوتا بہ نظر بھی آتا ہے تو آج بھی دیکھتے ہیں انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے یا صرف ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے آہ بارال دلائل اس وقت جاری ہیں اور جیس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں ایف ایٹ کے چیری کے باہر جو ہے اس سیٹ سے جانے دیں اوپر سلیں آہ میں پہنچ گئی ہوں اور آہ اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہی فیصل آ جائے اور اگر کل تک دلائل نہ آگ گئے تو آہ تو یہ ہے آج الیکشن کمیشن میں بھی سماعت تھی وہ میں نہیں چاہ کر سکا کیونکہ آج کل صورتحال ایسی ہے بھاگ کے ایک عدالت میں جانا پڑتا ہے پھر دوسری میں پھر بھاگ کے اس سے ایک عدالت میں جانا پڑتا ہے آج وہ جمیل فاروقی صاحب علا جانا بھی نہیں ہوا آہ جی الیمن میں وہ تھا جوڈیشل کمپلیکس جو ہے اس میں ایف ای ای کی کوٹ جو ہے سپیشل کوٹ اس میں تھا لیکن اس میں میں نہیں جا سکا بارال اس کے بھی اپ ڈیٹ لیں گے کیا کیا دلائل ہوئے کس طرح ہوئے مجھے اپنے دعوی مجھے اپنے دعوی مجھے اپنے دعوی مجھے اپنے دعوی مجھے رکھیں اللہ کریم ہم سب کامی ناظر ہو اللہ حافظ